السلام علیکم ناظرین و سامین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی خبہ فیشل اور میں ہوں کاشف محمود ناظرین و سامین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی خبہ فیشل سبسکرائب نہیں فرمایا تو جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے لیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب بٹن آپ اس کو پریس فرمالیں ہمارے وظائف کی خاص اجازت صرف چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لیے ہے اور ایک اور چیز ارز کر دوں اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ہے اس سے بھی پریس فرما لیجی تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے موزد سامین ہمارا آج کا عمل ہر حاجت کے لیے ہے ہر مقصد ہر ضرورت کوئی پریشانی ہے کسی مصیبت میں مبتلا ہے کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے اس عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کیجئے انشاءاللہ تین دن آپ اس عمل کو کر لیں تین دن کے اندر اندر آپ کو فائدہ ہوگا میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں پھر ارز کر رہا ہوں وظائف کا بیسک مقصد اللہ رب العزت سے مانگنا ہوتا ہے اس لیے وظیفہ مختصر ہوتا ہے اور دعا کم از کم وظیفہ کی مقدار سے زیادہ ہونی چاہیے میرے وظائف میں پانچ منٹ وظیفہ کرتے ہوئے لگتے ہیں اور کم از کم پانچ منٹ دعا ضرور کیا کریں اس لیے میں نے بہت آسان ترتیب رکھی ہے وظائف کی تو عمل کی ترتیب میں ارز کرتا چلوں اس کے بعد ہدایات ہوگی پھر کومنٹ سیکشن ہوگا تین مرتبہ درودِ عبراہیمی آپ نے پڑھنا ہے وقت عشاء کے بعد سب سے بہتر ہے بندہ مصروف نہیں ہوتا ایزیلی بندہ کر سکتا ہے وقت کی ترتیب یوں سمجھ لیجئے آپ جس وقت پرسکون طریقے سے عمل کر سکتے ہوں وہی اس عمل کا وقت ہے تین مرتبہ درودِ عبراہیمی پڑھ لیجئے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے عمل کرتے جائے ساتھ ساتھ دعا کرتے جائے اور اس کے اثرات بھی بہت زیادہ ہے تو ترتیب سن لیجئے اسی ترتیب سے آپ نے کرنا ہے باوضو ہو کر کریں مسلح پر بیٹھ کے کریں اس کا آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا لیکن عشاء کے بعد کر رہے ہیں بسر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں عورتیں ایام کے دنوں میں بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں تین مرتبہ درودِ عبراہیمی پڑھ لیجئے اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رخیم یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام اور یہ آپ نے ہر دفعہ دعا میں آپ نے ان کو سٹارٹنگ میں پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا حسیب یا جلیل یا حسیب یا جلیل یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا حسیب یا جلیل میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجئے یا حسیب یا جلیل میرے اس حاجت کو پورا فرما دیجئے اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو کافی ہیں ہماری ہر ضرورت کے لیے ہر حاجت کے لیے اللہ فرما رہے ہیں یا عوالم یک فی بی رب کیا تیرے لیے تیرا رب کافی نہیں ہے تو ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے ہماری ہر حاجت ضرورت کے لیے ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہم اپنی آخرت سمار لیں ہماری دنیا خود بہت سمر جائے گی ہم اللہ سے تعلق جوڑ لیں ساری دنیا کے تعلق ہم سے سمر جائیں گے اللہ سے تعلق ضروری ہے اللہ کی مان کر شل لیں اور پھر ہمارا نقصان ہو ہماری دنیا خراب ہو آخرت خراب ہو ممکن ہی نہیں آپ اس عمل کوک کیجئے کم از کم ستر مرتبہ یا حسیب یا جلیل کے بعد اپنے مسئلہ کے حل کے لیے دعا کیجئے اور اس میں آپ کا اگر ایک ہی مسئلہ ہے تو ایک مسئلہ کے لیے بھی ستر بار دعا کر سکتے ہیں بہت وقابرین سے سنا بھی پڑھا بھی کہ وہ ایک ایک دعا کو ستر ستر بار مانگا کرتے تھے اللہ رب العزت سے مانگنا ہو بندہ جب بار بار مانگتا ہے تو عام کسی بندے سے آپ دیکھ لیں وہ اس کو بھی حیاء آتی ہے تو اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اللہ رب العزت انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں گے ہم ستر بار مانگتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی قبولیت کی گڑی ہو جائے ہمارا کسی وقت کا مانگنا قبول ہو جائے تو اللہ سے ضرور مانگیں بار بار مانگیں جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو تب تک مانگیں ہمارا پچھلا جو حاجت کا وظیفہ اپلوڈ ہوا میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ یہ وظیفہ جب اپلوڈ ہو رہا ہے تو نیکس حاجت کا وظیفہ اپلوڈ ہونے تک آپ اسی عمل کو کانٹینیو کریں گے جن لوگ ان اس کو کانٹینیو کیا وہ ان کا اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو عامال کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ بیسک تو اللہ سے مانگ نہیں ہے یا ہماری کسی بہتری کی وجہ سے ہو سکتا ہے خیر وہ اس عمل کو کانٹینیو کر لیں اس عمل کو کریں نیکس وظیفہ اپلوڈ ہونے تک اور طبیعت کی ناسازی کے وجہ سے میں وظیفہ اپلوڈ نہیں کر سکا اور ابھی بھی طبیعت ناساز ہے جو لوگ ورسپ برابطہ کر رہے ہیں وہ کمیس بھی کر رہے ہیں آپ نے کیا مزاگ بنایا ہوا ہے آپ لوگ نمبر کیوں دیتے ہیں میں معذرت خواہ ہوں طبیعت بہت زیادہ خراب ہے موبائل میں بلکل یوز نہیں کر رہا میں جیسے ہی طبیعت کچھ بہتر ہوگی انشاءاللہ آپ سب کو ریپلائی کیا جائے گا اور معذرت سامین میں پہلے بھی ہدایات میں ارز کر چکا ہوں اس عمل کے آخر میں تین بار درودہ ابراہیم پھر ضرور پڑھئے گا اور ایک اور بات اگر آپ کسی دنیاوی کسی مقصد کے لئے اس کو کر رہے ہیں جیسے شوہر کے لئے کر رہے ہیں ساس کے لئے کر رہے ہیں بہو کے لئے کر رہے ہیں کاروبار کے لئے ہے یہ کسی مقصد کے لئے جس میں کوئی دوسرا بندہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اس عمل کا ثواب بھی اس کو دیا کریں اللہ اس کا عجر اس کو حدیعہ فرما دیجئے اور اس کا دل میرے لئے نرم فرما دیجئے اس کے بہت اثرات ہیں اور عاملوں کو پیسے نہ دیں اپنا جان مال وقت زائع نہ کریں بالکل یہ جھوٹ نظر بد بد دے شور اور یہ کالا جادو اور جنات اور سایہ بتا بتا کر لوٹ رہے ہیں اور لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی کل مجھے ایک بچی نے میسج کیا ہے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ مجھے آپ لوگ بتائیں کون کون سے چینل والے وہ لوٹ رہے ہیں ہمیں پتا چلے خیر وہ الگ ترطیب تھی لیکن وہ بچی اس نے کل مجھے میسج کیا جی چار دن پہلے مجھ سے اس بندے نے دس سزار لے لیا لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے اس کو پتا بھی تھا نہیں دینے کیوں دیئے کیا ہم لوگوں کی اتنی مات ہماری گئی ہے یا ہمارے اتنا حرام کا جو ایسے جگہ پہ لگ رہا ہے کیوں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی بچے جائیں میری بات سن رہے ہیں تو چینج اور لائف کورس کریں عاملوں کو پیسے نہ دیں اپنا اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں تصویر نہ دیں اور کومنٹ سیکشن کا وقت خیر نہیں رہا سپورٹ کے لیے ہم گزشتہ ویڈیوز میں بھی ارز کر رہے ہیں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ویڈس اپ پر کسی کو رپلائی نہیں کیا جا رہا اور ہمیں سپورٹ صرف انہی چیزوں کے لیے درکار ہے اپنی ذاتی کسی بھی ضرورت کے لیے مجھے نہ سپورٹ درکار ہے نہ میں ایک روپے کا بھی روادار ہوں مجھے سپورٹ چاہیے اسسسٹنٹ کی پی کے لیے بچیوں کے راشن کے لیے اور ہم نے جو جہیز کا سلسلہ سٹارٹ کرنا تھا جب تک آپ لوگ سپورٹ نہیں کریں گے ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے اور ہر بندہ سپورٹ کر سکتا ہے سنتے ہوئے ہر بندہ یہ سوچتا ہوگا کہ میں سپورٹ کیسے کروں میری تو کنجائش ہی نہیں میں صرف پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ آپ جتنے میری ویڈیو سننے والے ہیں آپ ہمیں صرف منتھلی ڈیسائیڈ کر لیں پورے منتھ میں ہم خود گھر سے یا جیسے بھی آپ اس میں مل کر کچھ تو یا جیسے بھی ہو جائے جمع کر کے فائف ہنڈرڈ بھی منتھلی تیہ کر لیں تو یہ لاکھوں بن جاتا ہے منتھلی لیکن بات صرف احساس کی ہے ہم دنیا کے ہر کام کے لیے فکر بھی کر لیتے ہیں کوشش بھی کر لیتے ہیں یہاں ہمیں یہ نظر نہیں آرہا لیکن ہماری وجہ سے کسی گھر میں چھوڑا چل جائے اس گھر میں ہونے والے سارے عامال کا عجر ہمارے زمان سپورٹ کی وجہ سے اسسٹنٹ کی پہ کا انتظام ہو جائے تو لاکھوں بچیوں کو چینج اور لائف کورس کروائے جا رہا ہے اس میں جو عامال ہیں ان عامال کا عجر ہمارے نامہ عامال میں ہے لیکن آخرت کا احساس آخرت کی تیاری یہ سب کچھ دلوں سے نکل گیا خیر اللہ آپ سب کچھ زائے خیر دے جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی بھی کوشش کو قبول فرمائے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ